اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو میرے یوٹیوب کوکنگ چینل مانویز کوکنگ میں آج میں آپ کے ساتھ چکن سٹیم روست کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ والا چکن سٹیم روست جو کہ شادیوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور دعوتوں کی شان ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ والا روست جو ہے ہم گھر پہ نہیں بنا سکتے جی نہیں جناب آج میں چکن سٹیم روست بنانے والی ہوں گھر کے کیچن میں ایزیلی اویلیبل بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ لیکن ریزلٹ اس قدر پرفیکٹ ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کو کھا کے آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو میری ریسپی شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور کمنٹس کیجئے گا ضرور کیونکہ اسے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے اور میری ریسپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے چکن لیگ ان تھائی پیس لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے کٹ لگاتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کٹ ڈیپ ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور سپیشلی جو تھائی کا سائیڈ ہے اس کو انٹرنل سائیڈ سے آپ نے کٹ نہیں لگانے صرف لیگ سائیڈ سے آپ نے کٹ لگانے ہیں کیونکہ تھائی کی انٹرنل سائیڈ کے اوپر کٹ لگے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو کٹیں گے تو یہ بلکل پھیل جائے گی اور شیپ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اسی طرح جتنے بھی پیس ہیں آپ نے لیے ان کو آپ نے اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لینے ہیں کٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ سارے سپائسز اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جاتے ہیں اور ذائقہ جو ہے وہ اندر تک آ جاتا ہے سپائسز میں میں نے لے لیا ہے نمک ایک چائے کا چمچہ ایک چائے کا چمچہ لال مرچوں کا پاورڈر لیا ہے مرچیں آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچہ چاٹ مسالہ پاورڈر لیا ہے آدھا چائے کا چمچہ پیپرکا ایک چائے کا چمچہ حلدی پاورڈر لیا ہے حلدی تھوڑی سی زیادہ لیا ہے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے بھنا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچہ وہ پاورڈر میں لیا ہے اور دو چائے کے چمچے سوکھا دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چچائی چائے کا چمچہ پیلا رنگ یعنی زردہ رنگ لیا ہے جس سے بڑی ہی اچھی پروفیشنل لکھ آئے گی دہی میں نے لے لیا ہے تین کھانے کے چمچے اور دہی کا پانی میں نے اچھے سے نکال لیا ہے آپ کسی بھی چلنی میں ڈال لیں یا ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی جو ہے وہ بلکل نکال لیں اور بلکل ڈرائے والا دہی چاہیے بلکل اس طرح کا پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ میں نے تین کھانے کے چمچے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے لیمن جوس دو کھانے کے چمچے میں نے یہاں پہ تین لیمن رکھے ہیں ان کے اندر زرہ رس کم ہے تو ان تینوں کا جو رس ہوگا وہ تقریباً دو ٹیبل سپون بن جائے گا ہو سکے تو ایک لیمن سے بھی دو ٹیبل سپون نکل آتا ہے اور اس میں جائے گا دو کھانے کے چمچے سویا ساس اب یہ سارے انگریڈینٹس ون بائی ون ایک ڈش میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کبھی بھی جب آپ چیکن سٹیم روست بنانے لگتے ہیں تو ہمیشہ دہی کا پانی اس کو پہلے نکال لیا کریں پانی والے دہی سے بلکل بھی اچھا ریزلٹ نہیں آتا ہے آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھ لیں دونوں طریقوں سے آپ کو فرق پتا چل جائے گا پروفیشنلی وہ کیا کرتے ہیں کہ بلکل پانی دہی کو ایک رات کے لیے ململ کے کپڑے میں ڈال کے لٹکا دیتے ہیں بلکل پانی نکل جاتا ہے کریم سی رہ جاتی ہے تہی کی تو وہ اس کے اندر یہ سارا بیٹر بناتے ہیں یہ دیکھیں سارے سپائسز میں نے اس کے اندر ڈال کے اچھی سی پیسٹ بنا لی تھی پیسٹ بنانے کے بعد اس کے اندر سویا سوس اور لیمن جوس ڈال دیا ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں پیسٹ بن رہی ہے اچھی سی آپ نے بھی اسی طرح سے بنا لینی ہے اور ساتھ ہی لازمی اس کے اندر زردہ رنگ بھی ڈالیے گا اس سے کیا ہوگا کہ بڑی ہی پروفیشنل پروفیکٹ لوک آئے گی یہ دیکھیں اچھی سی پیسٹ بن گئی ہے اب اس کے اندر میں رکھ رہی ہوں چکن کے پیسٹ جن کو اچھے سے کٹ کیا ہوا تھا اور اچھے سے دھو کے خوش کیا ہوا ہے چکن کو پیسٹ کے اندر رکھنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کو لگانا ہے ہر طرف جو کٹس ہیں ان کے اندر بھی اچھے سے پیسٹ جانا چاہیے تاکہ مسالے کا ٹیسٹ صحیح سے میرینیٹ ہو جائے چکن کے اندر تک چلا جائے کیونکہ اس کے بعد جب ہم سٹیم کا پروسس کریں گے تو یہ جو مسالہ ہے ہلے کا نہیں ہم نے جب اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو مسالے نے بلکل رچ جانا ہے یہ اس قدر پرفیکٹ سٹیم روست بنتا ہے کہ میں نے جب بھی بنایا ہے بہت زیادہ تعریف ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل جو ہم شادیوں میں چکن سٹیم روست کھاتے ہیں وہی والا ٹیسٹ آتا ہے وہی والی لک آتی ہے اتنا ہی ٹینڈر اور جوسی بنتا ہے کہ مزہ آجاتا ہے لینجی مسالہ بلکل صحیح سے لگ گیا ہے پیسٹ جو ہے وہ صحیح سے کٹس میں بھی لگ گئی ہے اب اس کو تین سے چار گھنٹے کم از کم میری نیشن کے ٹائم کے لیے رکھ دیں تاکہ مسالہ صحیح سے رچ جائے اب ہم سٹیم کے پروسس کو شروع کرتے ہیں تو دیکھچی کے اندر دو کھانے کے چمچے تیل ڈال کے اچھی طرح سے پھیلا لیں فلیم کو آپ نے میڈیم لو پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں تین سے چار گھنٹے گزر چکی ہیں اور مسالہ جو سیٹ ہو چکا ہے تو اب ون بائی ون اٹھا کے احتیاط سے آپ نے دیکھچی کے اندر چکن پیس رکھ دینے ہیں اور جو بچا ہوا پیسٹ ہے وہ بلکل آپ نے چکن پیسز کے اوپر گرا دینا ہے فلیم کو آپ نے شروع میں ایک منٹ کے لیے ہائی کرنا ہے اور اس کے بعد بلکل آپ نے زیرو فلیم پہ بلکل لو فلیم پہ جس پہ دم کرنا رکھتے ہیں چاولوں کا اس کے اوپر آپ نے اس کو کوکھونے دینا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی ان کا پانی نکلنے لگ گیا ہے اور میں اس کو اب ڈھک کے رکھ رہی ہوں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ خیال رہے کہ میں نے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ایٹ کیا ہے پندرہ منٹ بلکل لو فلیم پہ سٹیم اس کو دینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کے پیسز جو ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں اور پانی جو ہے یہ ہلکا سا جو چکن کا نکل آیا اب ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر خوش کرنا ساتھ ساتھ سائیڈز بھی چینج کرتے جائیں تاکہ پرفیشنل اور پرفیکٹ جو لک ہے سٹیم روست کی وہ آ جائے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا مسالہ جو ہے ساتھ ساتھ ان کے اوپر لگاتے جائیں اور جیسے ہی پانی خوشک ہو جاتا ہے فلیم کو آپ نے دوبارہ سے بلکل لو پہ کر دینا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ چکن کو تھوڑا سا پلٹتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تاکہ اس کی جو سوگینیس ہے سٹیم کی آپ کو پتہ ہے چکن نے پانی چھوڑا تھا وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اوپر سے چکن جو ہے وہ ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کرسپی ہو جائے تاکہ بلکل پروفیشنل جو اس کی لکھ ہے وہ بن جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن جو ہے بہت ہی اچھا سٹیم ہوا ہے اور اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے فلیم کو بلکل زیرو پہ کر کے آپ نے اوپر سے اس کو تھوڑا سا کرسپی کر لینا ہے اندر سے صحیح سے یہ ٹینڈر اور جوسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گوڈ فوٹ میکس گوڈ موڈ اور اب یہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹینڈر جوسی اور مزیدار چکن سٹیم روست اب گھر پہ بنائیے میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اور انجوائی کیجئے اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ریسپی اگر پسند آتی ہے تو پلیز ہٹ تا لائک بٹن مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا سپیشلی اس ریسپی کے لیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ